شاہ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں؟ شاہ صاحب دیکھیں سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز کوئی ایسی دعا کوئی ایسا وظیفہ پڑھتے رہے ہیں سوگ جو ہے وہ مرنے والے کا کوئی بھی آدمی مرتا ہے تو اس کے پیچھے تین دن تک ہے یعنی کسی کا والد بھی انتقال کر جائے تو سوگ تین دن تک ہوگا سوائے شاہ صاحب جواب نہیں آیا ورنہ آپ سے پوچھ لیں گا آپ کو ٹھیک تو بیوی جو کرے گی وہ چار ماہ دس دن تک وہ سوگ کرے گی اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ٹھیک ہے اچھا نہیں خیر ہے خیر ہے وہ اتنی اتنی خوبصورت باتیں تھیں اب شاہ صاحب آپ کی طرف بے ایسا ہی ہے تین دن کا سوگ ہے ایسا نہیں ہے اچھا میں پھر بعد میں اپنی مباری پر بات کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ہم نے کہا ماشاءاللہ شاہ صاحب میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں ایسی ایسا وظیفہ ایسی دعا دیکھیں ظاہر سے بات ہے کچھ لوگ تکالیف میں موجود ہیں کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں مرنے سے ڈرتے بھی ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایسی ایسی کوئی چیز جو جو لوگ ہر وقت پڑھتے رہے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ مرنے سے ہوں ڈرتے ہیں فرمایا موت موفین کے لیے توفہ ہے اور ہم سب کے لیے پیغام ہے تخت آرہ تھا جو کل خاص ہو پہ حکمرانوں کے لیے تخت آرہ تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہیں عالم فانی کا منظر کیسا ہے اب ردناس ہے اس لئے مولا کائنات حضرت علی مرتضی شرح خدا فرماتے ہیں اس سے پہلے کے موت آجائے خود مر جاؤ یعنی خواہشات کو مار دیں تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو نزا کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو حضور کے جلوے نصیب ہو آشیر رسول حضور کے جلوے دیکھیں گے اور ان کی زبان پر کلمہ تحوید جاری ہوگا اور پھر قبر ان کی جنت کا باغ ہو ملکن نکیر کے سوالات میں آسانی ہو قبر تحد نگاہ وسیع ہو قبر میں جنت کی خرچی کھلے جنتی بچھونے ہو طرپت پر عربانت جلیات کی بارش ہو مرنے کے محائل بھی بات کے بھی اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو میزان پر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو پھل حضورات پر ثابت کتنی نصیب ہو مالک جننس ساکی کوسر کی شفاعت اور حضور کوسر کے جام نصیب ہو سب سے بڑھ کر اللہ کے عرش کا سایہ اور مقبرت کا پروانہ مل جائے تو ایسے عمال یہ سب سے بڑی ہمارے لئے زندگی رسول اللہ کی زندگی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا زرد رہتا اور آپ نماز کی قصت فرماتے اور گر گڑا کر دعائیں مانگتے اور آپ فرماتی کہ آپ کے چہرہ مبارک پر خوفِ الٰہی تاری رہتا تو حضرت ماہ رمضان بھی اور ساری زندگی بھی اصل چیز ہے خوفِ خدا اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کے لئے ایک بہتری وزیفہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر خبر و آخرت اچھی ہو جائے تو میری ان تمام آباب سے غزارش ہے ایک تو کوشش کر کے آزان کے وقت گفتگو نہ کریں جب آزان کی جائے اس کو خاموشی کے سنا کریں بورے خاتمے کا مان اسی طرح گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اکڑے میں یعنی گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ میں جلدی کریں فرمایے جو شخص توبہ میں جلدی کرے گا اس کے اچھا خاتمہ ہونے کا ہے تو اس کے لئے بہترین وزیفہ اثر وہ ہے استغفار اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ رہتے ہیں جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ کو قصہ کے ساتھ معافی مانگتا ہے استغفر اللہ ربی استغفر جیسے ہزار بار کریں خود ہمارے آقا جو امام الانبیاء سید المعصومین ہیں جو قطع جنتی ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں کروہوں لوگ جنت میں داخل یہ جائیں گے جن کی شفاعت اور ان کا معمول تھا کہ آپ دن میں کم از کم ستر مرتبہ استغفار کریں یعنی اللہ سے معافی طلب کرتے تھے آج یہ چیز ہمارے اندر ختم ہو گئی یعنی بڑا پیارا مہینہ جو چاہتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہو قبر و آخرت اچھی ہے اور اللہ کو بڑا محبوبہ وہ شخص فرمایا اللہ کے رسول اللہ فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو تو کیا ہے کسرت کے ساتھ استغفار کریں استغفراللہ ربی استغفراللہ ربی اہل میں تُسے معافی مانگ دوں ربی میرے رب تو کسرت کے ساتھ استغفار کرے گا سہر افتار کا بڑا پیارا وقت ہے بیٹھیں اللہ کے حضور دعائیں مانگیں استغفار کریں سہر میں اٹھویں دو رکھت نفیل پڑھیں صلاة و توبہ اور اللہ کے حضور گناہوں پر معافی مانگیں اللہ کو بڑا پیان ہے آنسوں کا بہانہ اس سے معافی مانگنا کہتے ہیں کاش کہ اگر جو آنکھ اللہ کی خوف سے رو لے شرم سار ہو جائے تو اللہ اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کرنی تو اللہ کرے کہ ہم ہمیں اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا کرے اور مستغفار کسرت کے ساتھ کریں جے میں تک کان عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے وے کھان سی رحمت تیری بلے بلے عدل کریتا تھر تر کم بن اچھیا شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاسن میرے جے مکالے تو اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے اس تقوار کرے اللہ انشاءاللہ رحمت کے دروادے کھول دے آمین 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 پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنس کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ نے جس نے جو کرنا تھا گلی لاکھوں عوام کو دینے گا جنمہ ان میں نے سا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بھٹان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشا نارا لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں